کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ بھارتی ایٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف ورلٹس چیمپنشپ جیت پائے گی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ میں کافی زیادہ زور و شروع سے چر رہا ہے ورلٹس چیمپنشپ کا فائنل مقابلہ جہاں بارش کے کارن پہلا دن رد ہو گیا تھا تو دوسرے دن بھارت کی بلے بازی اچھی رہی تھی لیکن تیسرے دن بھارت نے کافی بڑی غلطی کر دی ہے جیہاں دوستو تاش کے پتوں کی طرح بھارت کے بلے باز بکھرتے ہوئے نظر آئے تیسرے دن کے کھیل میں دوستو آپ سب بھی کو بتا دیں جہاں تیسرے دن بھارت بازی کرنے آئے تھے وراد کولی اور اچھنگ کے رہانے ایسے میں دوستو آپ سب بھی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کر دیں دن کے شروعات میں ہی جیمیسن کی گین پر کپتان وراد کولی اپنی وکیڈ گوا بیٹھے شوریلی سرن پر ال بی ڈیبلی آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد دوسرے بھارت باز اچھنگ کے رہانے بھی اپنی فیفٹی تک پوری نئی کر پایا اور انچاس رن پر اپنی وکیڈ گوا بیٹھے ویگنر کی گین پر ٹوم لیتھم کو اپنا کیج دے بیٹھے تو ان کے بعد رشیہ پند بھی بڑی غلطی کر بیٹھے دوستو اس مقابلے میں رشیہ پند مادر چارن مناغہ جیمیسن کی گین پر لیتھم کو اپنا کیج دے بیٹھے تو ان کے بعد اچھنگ اور جڈے جا سے ایک امید تھی ایسا میں جڈے جا نے آخری میں کافی بڑی غلطی کر دی لیکن ان کے بعد اچھنگ نے بھی بڑی غلطی کر دی دوستو اس مقابلے میں اچھنگ نے 22 رنوں کی پاری کھلی اور اس سعودی کی گین پر لیتھم کو اپنا کیج دے بیٹھے تو ان کے بعدشان شرمہ چارن مناغہ جیمیسن کی گین پر کلین لی بی ڈبلیو آؤٹ ہو گیا ماتر شونی رن مناغہ جیمیسن کی گین پر اپنی وکیڈ گوا بیٹھے اور اسی کے ساتھ بھاردی اٹیم نے دو سو سترہ رنگ بنا دیئے تھی اور بھاردی اٹیم پورے درخ سے آل آؤڈ ہو گئی تھی جیہاں دوستوں جہاں ایک سو چالیس رنگ پر تین وگرد اٹیم گے تو دو سترہ رنگ پر پوری بھاردی اٹیم ہی آل آؤڈ ہو گئی دوستوں آپ سب ہی کو بتاتے ہیں تیسرے دن کے ایک کھیل میں بھاردی اٹیم کو دو سترہ رنگ پر آل آؤڈ کرنے کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم آئی بلے بازی کرنے کے لیے اور نیوزیلینڈ کی شروعات اس مقابلے میں ہس سے زیادہ لا جواب رہی جہاں فیلحال کریس پر بلے بازی کر رہے ہیں کین ویلیم سن اور روز چیلر دونوں سلامی بلے بازوں نے کافی بہترین پاری کھیلی جانگ کے پاس ٹوم علیہ دم نے تیس رنوں کی شاندار پاری کھیلی واشوین کی گین پر کولی کو اپنا کیچ دے بیٹے تو ان کے ساتھ کونوے نے ایک اور طوفانی اردشہ تک ٹھوکا جہاں دوستو ڈیوان کونوے نے اس مقابلے میں چوپن رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہ شان شرما کی گین پر محمد شامی کو اپنا کیچ دے بیٹے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم تیسرے دن کے کھیل میں ایک سو ایک رن بنا چکی ہے دو بگڑے کے لقصان پر اب چونتے دن بھی نیوزیلینڈ کی ٹیم بلے بازی کرے گی کافی بہترین گیند بازی اور کافی بہترین بلے بازی بھی ہم کہیں گے نیوزیلینڈ دوارہ کیونکہ ایسی پچھ پر ایسی گیند بازی اور ایسی بلے بازی کرنا کسی بھی ٹیم کے لیے چھوٹی بات نہیں ہے لیکن نیوزیلینڈ نے ایک کارنامہ کافی شاندار طریقہ سے کر دکھایا ہے ایسے میں دوزار سبی کو بتاتے ہیں دوزار سترہ رن پر کافی کم سکور پر بھارڈی ٹیم گال آؤٹ کیا اور فیلحال ایک سو ایک رن پر مادر دو وگٹ کی لقصان پر بلے بازی کر رہے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم یہ بھی کافی زیادہ شاندار بات ہے ایسے میں چودہ دن دونوں ہی ٹیموں کے لیے حصے زیادہ امپورٹنٹ رہے گا اور سب سے زیادہ قیمتی رہے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم کے ٹیسٹ مخابلہ جیت پائے گی اس کا جو میں کون میں ایک بہت ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ میں توفانی طرق سے شروع ہو چکا ہے والٹس چیمپنشپ کا فائنال اپنے دوسرے دن کے کھیل میں کیونکہ پہلا دن بارش کے قارن رد کر دیا گیا تھا ایسے میں دوسرے دن کافی زیادہ دھوپ تھی تو پوری طرق سے میچ ہونے کی سمبابنہ ظاہر تھی ایسے میں نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیم سن اور کپتان ویراد گولی ٹوس کرنے کے لئے اترے ساتھمٹن کے میدان پر دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں اس طوفانی رومانچک فائنال مخابلے میں نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیم سن نے ٹوس جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارتی ٹیم کو آمن ترندیا بلے بازی کرنے کے لئے ایسے میں ویراد سین آئی بلے بازی کرنے کے لئے دوستو آپ سب ہی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کر دیں اس مخابلے میں جہاں پہلے سشن میں بھارتی ٹیم کی شروعات اچھی نظر آ رہی تھی جہاں ان کے پاس روئی شرما اور شبمن گل نے بھارتی ٹیم کو پچاس سے زیادہ کی ستاج داری کر کر دی تھی بینہ کسی لقصان کے لیکن اس کے بات جیسے ہی کائل جیمیسن گیند وازی کرنے آئے تو روئی شرما چونتیس رن پر جیمیسن کی گیند پر سعودی کو اپنا وکٹ دے بیٹھے جہاں دوستو سلیپ میں سعودی نے کیش پکڑی چونتیس رن پر ارسٹ گیندوں کا سامنا کر دے ہوئے جس میں سے روئی شرما نے چھے توفانی چھوکے جڑے تھے تو ان کے ساتھ دوسرے سلامی پلے باز نے بھی وہی غلطی کی جہاں دوستو شبمن گل بھی ایک موڈ پر ایسا لگ رہا تھا کہ پوری طرح سے سیٹ ہو گیا ہے لیکن جیسے ان کے سامنے نیل ویگنر گیند بازی کرنے آئے تو شبمن گل بھی بڑی باری نہیں کھیل پائے دوستو آپ سب ہی کو بتاتے نیل ویگنر کی گیند پر بی جے وارٹلنگ جو کی وکٹ کیپر ہے نیوزیلینڈ کے ان کو کیش دے بیٹھے شبمن گل اٹھائیس رن پر آؤٹ ہو گئے شبمن گل چونسٹ گیندوں کا سامنا کر دے ہوئے جیسے ہی دو وکٹ گرے تھے تو تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے آئے تھے چیتے شور پجارا دوستو چیتے شور پجارا کے بعد بلے بازی کرنے آئے تھے بیرات کولی دونوں کی بیچ میں ایک ساجدہ داری ہو ہی رہی تھی لیکن پجارا نے بولڈ کی گیند پر ایک اور بڑی غلطی کر دی بولڈ کی گیند پڑھ نہیں پائے چیتے شور پجارا اور کلین درغہ سے الپو آؤٹ ہو گئے ماترہ آنٹرن منا کر اور پجارا جیسی بڑی بکٹ مل گئی نیوزیلینڈ کو وہ بھی صرف آنٹرن پر جی ہاں دوستو اس مقابلے میں چیتے شور پجارا ماترہ آنٹرن منا کر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد کپتان ویرات کولی نے ایک اچھی پاری کھیلی تو ان کے ساتھ اجنگ کے رہانے نے بھی ایک ساجدہ داری ریمانے کا فیصلہ کیا تھا دوستو آپ سب ہی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلئر کر دیں تیسرے سیشن تک بھاردی ایٹیم کا سکور اچھا خاصا چر رہا تھا لیکن جب بھاردی ایٹیم پریشانی میں آئی تب کپتان ویرات کولی نے ایک بہترین پاری کھیلی تو ان کے ساتھ اجنگ کے رہانے نے بھی کافی بہترین پاری کھیلی تھی ایسے میں اجنگ کے رہانے فیلحال ناباک کھیل رہے ہیں 29 رن پر تو ان کے ساتھ کپتان ویرات کولی 44 رن پر ناباک کھیل رہے ہیں ایسے میں دوستو آپ سب ہی کو بتا دے بھارت کا سکور دوسرے دن کے کھیل میں 146 رن ہو گیا ہے تین ویگٹ کے لقصان پر دوستو آپ سب ہی کو بتا دے ویرات کولی اور رہانی کے بیچ میں کافی اچھی ساجد آئی چر رہی ہے حالانکہ روش شرم آؤٹ ہونے کے بعد پریشر میں آ چکی تھی بھاردی ایٹیم تو ان کے باتچتے شرپ پجارہ کا جھٹکہ کافی زیادہ بہا رہا تھا ایسے میں ان کے باشم منگل بھی آؤٹ ہونے کے بعد اور زیادہ پریشر میں آ چکی تھی بھاردی ایٹیم دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھاردی ایٹیم ایٹیم ایٹیس مقابلہ جیت پائے گی یا نہیں اس کا جب آپ ایک کانومک بہت ضرور بتاتے ہوئے جائیں جیپ نیوزلینڈ بنام بھارت کے بیچ میں جلد ہی شروع ہونے والا ہے دوستو آپ سب ہی کو بتا دے بھارت بنام نیوزلینڈ کے بیچ میں ورلڈ ٹیس چیمپنجپ کا فائنل مقابلہ کھیلا جانے والا ہے دوستو اگر ہم سب سے پہلے وینیو کی بات کریں تو یہ مقابلہ کھیلا جانے والا ہے دوستو اگر ٹائمنگ کی بات کریں تو کل تین بجے سے آپ کو لائیو میچ یہ سبھی میچ لائیو دکھایا جائے گا اور ڈزنی پلس ہارسٹار بڑا دوستو روز بول کا سٹیڈیم کافی بہترین ہے ساتمنگ پہ اس سے پہلے مقابلے کھیلے گئے ہیں ایسے میں یہاں کی پچھ کافی زیادہ ڈرائی ہوتی ہے دوستو آپ سبھی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلئر کر دیں وینیو کی بات ٹائمنگ کی اگر ہم بات کریں تو کل تین بجے سے آپ سبھی کو یہ مقابلہ لائیو دیکھنے کو ملے گا آئیے پر دیں بھارڈی ڈیم کی پلائنگ 11 کے اوپر بھارڈی ڈیم کی پلائنگ 11 کو چیس پراکار ہو سکتی ہے روئی شرمہ شمنگل سلامی بلے باز تیسرے نمبر پر آئیں گے چیتش ور پجارہ چونتے نمبر پر بلے بازی کریں گے بھارڈی ڈیم کے کپتان ویرات کولی ان کے بعد وائز کپتان عجین کے رہانے بگٹ کی پر بلے بازری شپن آل رانڈر میں ہوں گے سر رویندر جڑے جا گیند بازی کرم میں جاتے ہیں گیند بازی کرم میں ہوں گے روی چندرہ نشوین محمد شامی عشان شہروا و جسپریتو بھومرا دوستو آپ سبھی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلئر کر دیں سب سے زیادہ سامبھاویک بلینگ 11 یہ ہی ہو سکتی ہے بھارڈی ڈیم کی اب کافی زیادہ لوگوں کے دل میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا یہ گیارہ کلاری پرفیکٹ ہے لیکن بیچ پر آن کون سے کون سے کلاری ہیں دوستو آپ سبھی کو بتا دیں ابھی بیٹے ہوئے کلاری ہیں محمد سراج کیل راہول اور اکجر پٹل یہ تین کلاری ایسے ہیں جن کی بھارڈی ڈیم میں جگہ ابھی بھی فکس ہو سکتی ہے اگر محمد سراج کو لینا ہے تو جسپیرد بومرہ یا ایشان شرما کو بیٹھانا ہوگا کیل راہول کو لینا ہے تو شمہ انگیل کو بیٹھانا ہوگا اگجر پٹل کو لینا ہے تو سیدھی طریقہ سے روینگر جڑے جا وہ بیٹھانا پڑے گا ایسے میں بھارت کے طرف کافی زیادہ رخ ہوں گے کیونکہ چینجز زیادہ کچھ بھارڈی ڈیم نہیں کرنے والی ہے کیونکہ بھارڈی ڈیم کی طرف سے پریکٹس مقابلے میں خاص کر کی پریکٹس مقابلے میں رشپ پند نے کافی زیادہ بہترین پردشن کیا تھا تو ان کے ساتھ روئی شرما نے بھی اچھی بھارڈی بازی کی تھی ایسے میں ایک یارہ گھلاڈی پرفیکٹ میچ ہو رہے ہیں بھارڈی ڈیم کی پلائنگ 11 کے لیے دوستو آپ سبی کو بتا دیں انوبہف کے ساتھ یوہ گھلاڈی کا کمپیریزن کیا گیا ہے روئی شرما اور شبمن گل گولے گا تو ان کے بعد سے بھارڈی بہترین ہے چیتے شور بجارہ ویرات کولی اجنگ کے رہانے جشب پند سر رویندر چڑے جا یہاں تک بھارڈی بہترین ہے اس کے بعد اگر گیند بازی کی بات کریں تو اس کے بعد گیند بازی بھی کافی اچھی ہے ایسے میں دوستو آپ سبی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کر دیں اجنگ کے رہانے بھی کافی اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں تو گیند بازی میں ضرور کچھ بدلہ ہوں گے ایسے میں شبمن گل کے ساتھ چیتے شور بجارہ پھر ان کے بعد ویرات کولی کافی بہترین جوڑی ہے تو مدی اگرم میں اجنگ کے رہانے ایک بیلنس بلے باز بھی ہیں جو ٹیم کو کبھی بھی سمال سکتے ہیں ایسے میں نیوزی لینڈ کے خلاف ایسی بلے بازی اور ایسی گیند بازی ضروری تھی بھارڈی ٹیم کے لئے اب پہلے میچ میں یہی پتا چلے گا اس کے لئے بھارتی ٹیم کافی زیادہ نیٹ سیشنز میں پریکٹس کر رہی ہے دوستو آپ سب ہی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیئر کر دیں بھارت فی الحال دو ٹیموں میں باٹی گئی ہے بھارتی ٹیسٹ ٹیم دو ٹیموں میں باٹی گئی ہے اور دو ٹیموں کے بیچ میں ایک انٹرا سکارڈ میچ کھلا گیا ہے ایسے میں دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں اس مقابلے کا تیسرا دن آس ہم آپ تو چکا ہے جو کی ایک ٹیسٹ مقابلہ ہے دوستو بہرے دن جب بھلے بازی کرنے اتری تھی تو سوتروں سے پتا چل رہا تھا کہ رشیہ پنت نے اس مقابلے میں کافی بہترین پاری کھیلی ہے دوستو دوسرے دن تک رشیہ پنت نے اپنی توفانی بھلے بازی کا پردشن دیا جہاں کیل راہل اور روح شرما بڑی پاری نئی کھیل پائے تھے تو ان کے بعد بھلے بازی کرنے آئے تھے رشیہ پنت دوستو سوتروں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ رشیہ پنت نے اس مقابلے میں پچاسی رنوں کی توفانی پاری کھیلی ہے صرف اور صرف ایک سو پینٹیس میں صرف اتنا ہی نہیں رشیہ پنت کے آؤٹ ہونے کے بعد سر رویندر جڑے جانے بھی کافی بہترین بھلے بازی کی دوستو آپ صاحبی کو بتا دیں اس مقابلے میں سر رویندر جڑے جانے بھی کافی زیادہ توفانی بھلے بازی کی ایسا ریپورٹ سے ابھی تک پتا چل رہا ہے رویندر جڑے جانے اس مقابلے میں چوپن رنوں کی دھاگڑ پاری کھیلی ہے اب گیند بازی کے اوپر بڑھتے ہیں سب سے زیادہ آگے رہے محمد سراج جیہاں دوستو گیند بازی کرم میں سب سے زیادہ آگے رہے محمد سراج ایسے میں اس مقابلے میں محمد سراج نے دو وکٹے نکالے ہیں بائیس رن دے کر تو ان کے ساتھ دوسری ایننگ میں شان شرمان نے کافی بہترین گیند بازی کی دوستو سوترو سے پتا چل رہا ہے کہ شان شرمان نے اس مقابلے میں تین وکٹ لیے اور چھتیس رن لیے ایسے میں شبومن گل کے حساب سے بھی کافی بہترین پاریاں آئی دوستو آپ سب ہی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کرتے ہیں سوترو پتا چل رہا ہے کہ رشیب پنت نے اس مقابلے میں تیسرے دن کے انتر تک ایک سو اکیس رن لگائے ہیں تو ان کے ساتھ دوسری ایننگ میں شبومن گل نے پچیس سی رن لگائے ہیں ایسے میں دوستو آپ سب ہی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کرتے ہیں رشیب پنت شبومن گل اور رویند رجلہ تین ایسے بلے باز ہیں جیرو نے کافی بہترین پردشن کیا ہے اس انٹرا سکوڈ مقابلے میں گیند بازی میں محمد شامی پوری ترغزے فلوپ رہے جہاں عشان شرمان اور محمد سیراج نے کافی بہترین گیند بازی کی دوستو بلے بازی میں رویند شرمان اور کیل راہور پوری ترغزے فلوپ رہے بلے بازی میں ورات گولی کی اپ دیٹ ابھی تک نہیں آئی ہے ایسے میں فلحال اس انٹرا سکوڈ مقابلے کا تیسرا دن سماپت ہو چکا ہے چودے دن کے کھیل میں رشیب پنت پردشے